یہ نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی شپ تھی بلکہ اسے دی انسنکیبل شپ یعنی کبھی نہ ڈوبنے والی شپ کا ٹائٹل بھی حاصل تھا یہ اس وقت دنیا کی پہلی سب سے بڑی اور مہنگی شپ تھی جس کو بنانے میں سیون پوائنٹ فائی ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے جو آج کے چار سو ملین ڈالر کے برابر ہوتے ہیں اس شپ کو بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والی شپ ہے لیکن اس رات آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اتنی مہنگی ترین شپ اپنے ساتھ سیکڑوں لوگوں کو لے کر سمندر کی تہہ میں جا سمائی آئیے جانتے ہیں ٹائٹینک کی اس پوری کہانی کو دن تھا دس اپریل انیس سو بارہ کا اس دن ایٹلینٹی کوشن بلکل پرسکون تھا یہاں کا موسم بھی کافی دلچسپ تھا توفان اور سمندری سیلاب آنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا یہ جہاز ساؤتھ ہیمٹم انگلینڈ سے اپنی منزل نیو یوک کی طرف جا رہا تھا اپنے مخررہ وقت پر یہ شپ ساحل سمندر سے نکلنے کے لیے تیار تھی اس شپ میں کل تین ڈیویجنز بنے ہوئے تھے فرس کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کل ملا کر اس میں دو ہزار سے زیادہ لوگ سوار تھے لاکھوں لوگ ڈاک پر دنیا کے سب سے بڑے سمندری جہاز کو الویدہ کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے ان میں سے نہ تو سفر کرنے والے پیسنجرز کو اور نہ ہی الویدہ کرنے آئے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ سمندری سفر ان پیسنجرز کا آخری اور ٹائٹینک کا فرسٹ اینڈ لاسٹ سمندری سفر ہونے والا ہے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور عالی شان شپ جس کی کل لمبائی 269 میٹرز اور انچائی 53 میٹرز تھی اس شپ کے اندر جو لگزری استعمال کی گئی تھی وہ آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ اس وقت ٹائٹینک کو بنانے کے لیے 7.5 ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے جو کہ آج کے 400 ملین ڈالر کے برابر ہوتے ہیں یہ جہاز جتنا خوبصورت اور عالی شان باہر سے نظر آ رہا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ اندر سے خوبصورت تھا جو دیکھنے میں کسی 5 سٹار ہوتیل سے کم نہیں تھا اس کمپنی کے وائس پریسیڈنٹ فلپ فرینکلین اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کے مطابق انہوں نے اس کو دی انسینکیبل شپ کا نام دے رکھا تھا اگر ہم اس جہاز کے انٹیریئر کی بات کریں تو اس جہاز کا انٹیریئر لندن کی ایک ہوتیل سے لیا گیا تھا اس جہاز میں ایک جم، سویمنگ پول، باربر شاپ اور ترکیش بات اور دو بڑی بڑی لائبرریز وغیرہ جیسی بہت ساری فیسلیٹیز موجود تھی دس اپریل انیس سو بارہ کو یہ جہاز اپنے پہلے اور آخری سمندری سفر کے لیے سی کاؤس سے نکل چکا تھا اس سمندری سفر کا پہلا دن تو ٹھیک تھاک گزرا وقت گزرتا گیا اور دن آیا بارہ اپریل انیس سو بارہ کا جب ٹائٹانک کو آئیز وارنکس یعنی سمندر میں برفیلے چھٹان ہونے کی وارنکس ملنے لگ گئی سمندر کے جس روٹ سے ہوتے ہوئے یہ جہاز گزر رہا تھا اس روٹ میں برفانی پہاڑ موجود تھے برفیلے چھٹانوں کی وارننگس ملنے پر دو مرتبہ ٹائٹانک اپنا روٹ بدلتا ہے یہاں پر یہ بات خابل ذکر ہے کہ جہاز کا روٹ تو بدلا گیا لیکن جہاز کی سپیٹ کو بالکل بھی کم نہیں کیا گیا اس وقت ٹائٹانک چالیس کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے سمندری لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جہاز کو اتنا تیز لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاز کے اونرز اس جہاز کو نیوارک تک ایک دن پہلے ہی پہنچا دینا چاہتے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو ہم نے اتنا بہترین جہاز بنایا ہے جس کا دنیا میں کوئی سانی نہیں لیکن جہاز کا نام بنانے کے لیے جتنے پیسنجرز کی لائف رسک پر جانے والی تھی اس کا اندازہ ان کو ہرگز نہیں تھا دو دن گزرے سفر بڑے آرام سے گزر رہا تھا پھر دن آیا چودہ اپریل انیس سو بارہ کا ٹائٹینک اپنی وہی سپیٹ سے آگے بڑھ رہا تھا اس دن ٹائٹینک کو سات مرتبہ آئیس برگز وارننگز دیے گئے لیکن ٹائٹینک کے کیپٹین ایڈورڈ سمیت اور ان کی ٹیم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان وارننگز کو بالکل بھی نظرانداز کر دیا دن ڈھلتا گیا یہاں کا ٹیمپریچر گرتا گیا اور پھر دھیرے دھیرے سورج بھی نظروں سے اوچھل ہوتا چلا گیا چودہ اپریل کی یہ رات دوسرے راتوں سے کافی مختلف تھی کیونکہ اس رات چاند نہیں نکلا چاند کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ویزیبلیٹی بہت ہی کم ہو چکی تھی جہاز کے سامنے کی جانب کافی انچائی پر ایک کروس نیسٹ بنا ہوا تھا یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی شخص بیٹھ کر سامنے آنے والی رکاوٹوں اور خطروں پر نظر رکھتا ہے اور ڈینجر سیچویشنز میں شپ مینجمنٹ کو انفارم کرتا ہے یہ چودہ اپریل کی رات کا وقت تھا کافی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی کروس نیسٹ میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اس سرد اندھیری رات میں اچانک شپ کے بالکل سامنے ایک برفیلہ پہاڑ نظر آتا ہے اس نے جیسے ہی اس برفیلے پہاڑ کو دیکھا تو تین مرتبہ وارننگ بل بجا دی اور ساتھ ہی نیچے موجود کرو ممبرز کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا آئیز برگ ہے جتنا جلدی ہو سکے جہاز کو لفٹ سائیڈ مول لیا جائے وہ ممبر تیزی سے انجن روم کی طرف دور پڑا اور جہاز کو لفٹ سائیڈ مولنے کا اشارہ کیا لیکن افسوس اب کافی دیر ہو چکی تھی بہرحال جیسے تیسے ٹائٹینک کو کافی تیزی سے لفٹ سائیڈ مول لیا گیا آئیز برگ کے نظر آنے کے صرف سیتیس سیکنڈ بعد ٹائٹینک آئیز برگ سے جا ٹکرایا ٹائٹینک کا رائٹ سائٹ کا اگلا حصہ آئیز برگ سے ٹکرا کر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا سائنٹسٹ کے اسٹیمیٹ کے مطابق اس آئیز برگ کا وزن لگ بھگ ون پوائنٹ فائی ملین ٹنز تھا خریب اگلے دس سیکنڈ تک یہ جہاز آئیز برگ سے گھسیٹتا چلا گیا جس کی وجہ سے جہاز کی باڈی کو کافی نقصان پہنچا اس کولیپس کے نتیجے میں جہاز کے سٹیل پلیٹس کٹ گئی اور تیزی سے پانی جہاز میں بھرنے لگ گیا یک آئیک لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ پڑی یہاں پر جہاز کے منیجمنٹ ٹیم سے کئی ساری غلطیاں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ خطرناک حادثہ پیش آیا سب سے پہلے جب شپ کے واجگارڈ سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس وقت اس کے پاس دوربین موجود نہیں تھا کیونکہ اس وقت ٹائٹینک کے اسٹور روم کی چاوی دوسرے ٹائٹینک آفیسر ڈیویڈ بلیر کے پاس تھی اور اس سمندری سفر پر نکلنے سے پہلے ڈیویڈ بلیر کو دوسری شپ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ڈیویڈ وہ چاوی دوسرے ٹائٹینک آفیسر کو دینا بھول گیا اس سیچویشن کے سیریس ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمندر کی فضاء میں مدد کے لیے پہلا راکٹ لانچ کیا گیا تاکہ اس راکٹ کو دیکھ کر دوسرے خرید موجود جہاز الٹ ہو جائیں اور ٹائٹینک کی مدد کے لیے وہاں پہنچ سکیں لیکن افسوس اس راکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وہیں دوسری طرف جہاز کے اگلے حصے میں پانی بھرتا ہی جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ جس طرح سے ٹائٹینک کو ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کے تین فلورز پانی سے بھر جائیں تب بھی یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا تھا اسی لیے ٹائٹینک میں بیٹھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مطمئن تھی یا انہیں وشواس تھا کہ یہ جہاز ہرگز ڈوب ہی لیکن یہ ڈوب نہیں سکتا جہاز لوہے کا بناہی یقینا ڈوب سکتا ہے لیکن بدخسمتی کی بات تو یہ تھی کہ تین فلورز کراس کر کے اب پانی چوتے فلورز میں داخل ہو چکا تھا جیسے ہی پانی چوتے فلورز میں داخل ہوا لوگوں میں افرا تفری بڑھ گئی وہ لوگ جو ابھی تک ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز سمجھ رہے تھے اب وہ لوگ بھی پینک ہونے لگ گئے جہاز کے تمام پیسنجر سمیت دوسرے سبی کریو ممبرز کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب اس جہاز کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اب ضرورت تھی ان لوگوں کی جان بچانے کی جو ٹائٹینک میں سوار تھے چونکہ اب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی تب کیپٹین سمیت نے ریڈیو پر امرجنسی الرٹ جاری کر دیا اور دوسری طرف لائف بورٹس کے ذریعے پیسنجرز کو ٹائٹینک سے نیچے اتارا جانے لگا لیکن اب ٹائٹینک حملے کو اپنی دوسری سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا وہ مسٹیک یہ تھی کہ اس جہاز میں کل بتیس لائف بورٹس کی کیپیسٹی تھی لیکن لاپرواہی کے چلتے صرف بیس لائف بورٹس کو ہی ساتھ لائیا گیا تھا یعنی دو ہزار سے زیادہ پیسنجرز کے لیے صرف بیس لائف بورٹس ایویلیبل تھی اسی وجہ سے ففٹی پرسنٹ لوگوں کا ڈوب کر مرنا تیہ تھا کیونکہ اتنے جلدی باہر سے کوئی مدد آنے کا کوئی چانس نہیں تھا جیسے جیسے پانی دوسرے کمپورٹمنٹس میں بھرتا جا رہا تھا جہاز پانی کے دباؤ کی وجہ سے ٹلٹ ہونا شروع ہو گیا اور رات خریب ایک وجہ کے وقت ٹائٹینک کا اگلا آدھا حصہ پانی میں دوب چکا تھا اور پچھلا حصہ پانی کے باہر اوپر کی اور اٹھ گیا جہاز کا آدھا حصہ پانی میں اور آدھا پانی سے اوپر اٹھ جانے کی وجہ سے جہاز کے درمیانی حصے میں پریشر بڑھ چکا تھا اور آخر کار اس پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے جہاز درمیان سے ٹوٹ گیا وہ لوگ جنہیں لائیو وارڈ میں بیٹنے کا موقع نہ ملا تھا ان کی تعداد خریب پندرہ سو تھی یہ لوگ یا تو جہاز کے ساتھ پانی میں سما گئے یا پھر جن لوگوں کو تیر نہ آتا تھا وہ ہائیپو تھرمیا کی وجہ سے مارے گئے کیونکہ اس وقت پانی کا ٹیمپریچر مائنس ٹو ڈگری سلسیس تھا دوستو ٹائٹینک کے برباد ہونے کی اصل وجہ پر اگر نظر ڈالیں تو وہ اوور کانفیڈنس اور لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز دی انسنکیبل شپ اپنے پہلے ہی سفر میں کچھ اس طرح ڈوبا کہ کئی جانیں اپنے ساتھ لے گیا آج بھی اس جہاز کا ملبا ستے سمندر سے بارہ ہزار پانچ سو فٹ گہرائی میں اپنے بربادی کا افسانہ بیان کر رہا ہے دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ